آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ شبروز صاحب کانپوری سے کو تصریف لے آئیں آپ وزرات کے جانے پہچانے پسندیدہ شاعر بہترین آواز بہترین انداز جنابِ قیفی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ اور نعرہ سلواز سبارہ اعوذ باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرینِ محفظ سلام علیکم مجھ کو آپ کی تھکن کا اندازہ ہے اور آپ کو ہم لوگوں کی تھکن کا اندازہ ہے لیکن مجھ کو آپ کے عشق کا اندازہ ہے اور آپ کو ہمارے عشق کا اندازہ ہے یہ چار بجے تین بجے تک یہاں پر بیٹھنا یہ عشق اہلِ بیعت سے کی دلیل ہے میں علماء کرام سے اجازت لیتے ہوئے سب سے پہلے ذمہ داری ادا کر دوں مصرہ ہے کہ نہیں علی کے سوا نفسِ کردگار کوئی اس مصرے پہ میں نے کلام کہا ہے اور آپ حضرات بخوبی آپ حضرات سے واقف ہوں کہ مصرے پہ بہت اچھا سنتے ہیں آپ لوگ اور میں مصرے پہ ہی پہلے پہنچ جاتا ہوں دعا چاہتا ہوں شوکت بھائی میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی سب بولیں گے انشاءاللہ سب بولیں گے میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی سدا یہ دار سے دیتا ہے بار بار کوئی سدا یہ دار سے دیتا ہے بار بار کوئی ہوئی نمائی جو بنتے اصد کی آمد پہے مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار تھوڑا سا ساتھ دیتا ہے انشاءاللہ شیر سناؤں گا مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی حضرات نفس نفس جو ہوتا ہے مولا کائنات نفس خدا ہیں اب جو میں شیر پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص ہم آتھ فرمائیں مٹا نہ پائے گا کعبے کی وہ درار کوئی پڑی نماز جنادہ تو ہو گیا ثابت پڑی نماز جنادہ تو ہو گیا ثابت نہیں نہیں علی کے سوا نفس کردگار نہیں علی کے نفس کردگار سلامت رہیے آپ ابھی ابھی ادھر کا مجمع نہیں آیا ہے اس مولے کا مجمع بھی خاموش ہے نارہ ہائے داری نارہ سلوات پڑی نماز جنادہ پڑی نماز جنادہ تو ہو گیا آتھا بیسر نہیں علی کے سوا نفس کردگار کوئی آہ ہوئی ہے خاتلے ہوئی ہے خاتلے زہرہ پہ کتنی دنیا میں وہ لانتیں بھی نہ کر پائے گا شما ہوئی ہے خاتلے زہرہ پہ کتنی دنیا میں وہ لانتیں بھی نہ گھر پائے گا شمار کوئی ہر ایک خاتلے سرور کا سر اڑانے کو ہجاب غیب میں اب بھی ہے بے خرار کوئی اوہ قدا نماز نہ ہوگی پلٹ کے آئے گا رکھے ہے ڈوبتے سورج پا اختیار قدا نماز نہ ہوگی پلٹ کے آئے گا رکھے ہے ڈوبتے سورج پا اختیار کوئی رکھے ہے ڈوبتے اور یہ شیر میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت رمائے دعائیں چاہتا ہوں ڈائس سے کہ گلے لگا کے یہ گردن اتار لیتے ہیں گلے لگا کے یہ گردن بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں گلے لگا کے یہ گردن اتار لیتے ہیں کرے نہ دشمن ہے در پائت با کوئی کرے نہ دشمن ہے در پائت بار کوئی کرے نہ دشمن ہے در پائت بار کوئی حضرات آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی محبتوں سے مصرے پہ سنا اور ایک مطلع چند چند شیر بہت نئے کلام میں پیش کر رہا ہوں اور اس کی جو ردیف ہے سیدہ کا دروازہ ردیف کیا ہے سیدہ کا دروازہ یہ جیسے ساغر صاحب نے کہا تھا یہ نہیں بتاؤں گا کتنا تھکا ہوا میرا کام تو پڑھنا ہی ہے تو پڑھنا ہے تو ویسے ہی پڑھنا ہے اور آپ کا کام ہے سننا تو سننا ہے سنیے بطور خاص سماس فرمائے پیش کر رہا ہوں سہر بھائی سنیے گا مثل باب جنت ہے مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیو واضہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیو واضہ مثل باب جنت ہے مثل باب جنت ہے سیدہ کے درو واضہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوازہ منزل نبوت ہے سیدہ کا دیوازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوازہ میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص پورے یقین کے ساتھ سنیے گا بھائی مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوازہ پہلے مثل پہ ہی داد دیں گے آپ حرمزاج جتنے ہیں سب یہاں پہ آ جائے سنیے گا حرمزاج جتنے ہیں سب یہاں پہ آ جائے حرمزاج جتنے ہیں سب یہاں پہ آ جائے خلد کی زمانت ہے سیدہ کا دیوازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوازہ آئیے ساگر صاحب بیٹھو تو پہلے دیں ایک سلوات پڑھ دیں حضرات آج ہم نے اصل میں ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم پڑھو گے تو ہم چلے جائیں گے کیونکہ جب ہم پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں گئی تو یہ چلے آپ دیں آج ہی آئے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں حضرات مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوازہ رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہیں یہ خطابن ہے میں پیش کر رہا ہوں بطور خات ہوں آئے چاہتا ہوں رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہیں وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دیوازہ رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہیں وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کیسے ذوف جب ہوا تاری مصطفیٰ یہی بولے اب میری ضرورت ہے اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دیوازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوازہ سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر شاعری سنیے سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر بے ذروں کی دولت ہے بے ذروں کی دولت ہے سیدہ کا دیوازہ ابھی آپ کو جو میں شیر سناوں گا اس کی تمہید میں سارے شیر سنا رہا ہوں اس کی تمہید میں ساکر صاحب محول دیکھئے گا ابھی کیسے پلٹے گا ابھی دیکھئے گا پلٹے گا کا جواب نہیں آئی شہر علم بیس میں باب علم بیس میں درسگاہ امت ہے سیدہ کا دیوازہ قسم خدا کی کوئی اپنے پیروں پر بیٹھا نہیں رہے گا سب کھڑوں گے انشاءاللہ سنیے گا درسگاہ امت ہے سیدہ کا دیوازہ جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دو زخمے جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دو زخمے جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دو زخمے آج بھی سلامت ہے جل رہے ہیں دو زخمے جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دو زخمے آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دیوازہ منزل نبوت ہے آسمان والے بھی آنکھ سر جھکاتے ہیں آسمان والے بھی آنکھ سر جھکاتے ہیں آسمان والے بھی آنکھ سر جھکاتے ہیں لائق عبادت ہے لائق عبادت ہے سیدہ کا دیوازہ لائق عبادت ہے بھئیہ مائک والے میں بغیر مائک کے بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن تھوڑی سی مدد کر دو بہت تھکا ہوا ہوں ایک سلوات پڑھ دیں ایک چھوٹی بہر کا کلام ایک مطلع چند شیر پیش کروں گا بطور خاص سماس فرمایا وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے سب کی شرکت چاہتا ہوں شیر میں صحیح ہو گیا بھئیہ وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے وفاؤں کا وہاں مطلعہ خطل نہیں ہونے دوں گا تب تک پڑھتا رہوں گا جب تک تم اپنا کام پورا نہیں کر لوگے وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے کہاں جہاں آباس کا پرچم وفاؤں کا وہاں محسم نہیں ہے ساغر بنارسی کے بعد پڑھنا بڑا مشکل کہا میں بھئی یہ حقیقت ہے یہ میرے چھوٹے بھائی بہت مولا سلامت رکھے بہت جان ہے کلیجے میں اس شخص کے بہت جان ہے بہت محنت سے پڑھتے ہیں یہ مولا ان کی آواز اور ان کا انداز اور ان کے اشار سلامت رکھے میں دعا گو ہوں وفاؤں کا وہاں محسم نہیں ہے وفاؤں کا وہاں محسم نہیں ہے جہاں آباس کا پرچم نہیں ہے اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص امال فرمائے علی کا بغض ہے ناصور ایسا علی کا بغض ہے ناصور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے تھوڑا سساتے دیجئے علی کا بغض ہے یہ خطہ بھی تک خاموش ہے یہ خطہ بھی تک خاموش ہے علی کا بغض ہے ناصور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے اور یہ شیر بطور خاص امال فرمائے علی کا بغض ہے ناصور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے تمام بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں فضا بھائی انشاءاللہ آپ بھی دعا دیں گے اس پر سنیے ایک شر میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں بزرگ جوان ہوں کر دعا دیں گے اس پر حبیبوں نے مظاہر کہے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سنیے اللہ اکبر حبیبوں نے مظاہر کہے رہے ہیں کمر تو خم ہے جذبہ خم حبیبوں نے مظاہر کہے رہے ہیں کمر تو خم ہے جذبہ خم نہیں ہے کمر تو خم ہے جذبہ دیکھئے زبردستی داد مت دیجئے گا بتا رہا ہوں زبردست داد دیجئے گا اگر شیر اچھا ہو زبردستی نہیں زبردست کمر تو خم ہے جذبہ خم نہیں ہے شاعری سنی جاتی ہے پڑے گاؤں میں بطور خاص ہماری آنکھ شہے کے غم کا دریا ہماری آنکھ شہے کے غم کا دریا اور اس دریا میں پانی گم ہماری آنکھ تھوڑا ساگے والے ساتھ دے دیں ہماری آنکھ ہماری آنکھ ہماری آنکھ ہماری آنکھ ہماری آنکھ سلامت رہیے بھائی موسیٰ کا مولا موسیٰ کا مولا سلامت رہیے موسیٰ کا مولا اور شیاء کس کے علی، علی، رب پر شکریہ من solved علی، 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 علی 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 سلامت رو بہی Sلامت رو مجھا جس لکے کن مشاہ دے پرد مدرمتا ملک کے آئے سورج شاہ جائے مچھاور چاند کرے کارکن میں مچھا جائے سورج آقا ہے سورج آیسا موجیتا دیتا سلامت رہو بھئیہ خبلا اوپر ہے بھائیہ آپ سلامت رہیں اور جو آپ نے کلام پڑھا اس کلام کے خالق میں دعا کرتا ہوں اس اسٹیج سے آپ سب آمین کہہ دیجئے گا اس کلام کے خالق مطلب میرے منخبت ڈاکٹر نایاب اللوری صاحب کو اس کلام کے طفیل میں شفائے کلی عطا فرمائے خدا شیر پیش کر رہا تھا دیکھیں میں کہاں تھا میں بھول گیا اور اس دریاء میں پانی اور اس دریاء میں پانی کم نہیں ہے جہاں آباس کا پرچم نہیں ہے جہاں آباس کا پرچم نہیں ہے گیا روم آلِ زہرہ کی جنا میں میرا آنسو ہے یہ آدم نہیں ہے گیا روم آلِ زہرہ کی جنا میں میرا آنسو ہے یہ آدم نہیں ہے اور ہمیں ہمیں شاپیر کے ماتم سے روکے کسی مفتی میں اتنا دم نہیں حضرات آپ نے آج تک بہت سے شیر سنے ہوں گے مسکراہت کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو جنابِ علی ازغر علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے میں نے اس خیال کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں شیر میں بطور خاص سماتھ فرمائے حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں ابھی تک جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر اور ابھی تک جو لوگ چائے پی رہے ہیں ان سب کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر حکم رب کا جو پا نہیں سکتا جشن حید میں آ نہیں حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا اے تمام بھائی یا علی کہے کے اٹھ چکے ہیں ہم یا علی کہے کے اٹھ چکے ہیں ہم ہم کو کوئی گرا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا جس کو جس کو جس کو ظہرہ گرا دے نظروں سے جس کو ظہرہ گرا دے نظروں سے جس کو ظہرہ گرا دے نظروں سے اُس کو کوئی اُٹھا نہیں تکیتا حکم رب عاجتا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا جشن حیدے میں آ نہیں سکتا جس کو زہرہ گراد نظروں سے جس کو زہرہ گراد نظروں سے اُس کو کوئی اُٹھا نہیں سکتا آج تک آپ نے جنابِ علی ازغر علیہ السلام کی مسکراہت کے حوالے سے شیر سنا ہے اگر نئی بات ہو گئی ہو تو تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں انشاءاللہ محفوظ رہ جائے گا ذہنوں میں کھنیے گا اُس کو کوئی اُٹھا نہیں سکتا حرمولا سے کہا یہ اُس غر نے حرمولا سے کہا یہ اُس غر نے تو کبھی مسکرا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا شیر سنیے بطور خاص ذہنوں میں محفوظ رہ جانے والا بولی 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 زینب بولی زینب یزید سے اب تو تجھ کو کوئی بچا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا ایک سلوات پڑ دیں حضرات وہ کما کیا لگائے گا آخر وہ کما کیا لگائے گا آخر وہ جو نارا لگا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم سلوات پڑ دیں حضرات کہ وہ محفوظ رہ جانے والا حکم رب کا اس شیر کی داد ساگر بنارسی کو دے دیئے کیونکہ انہوں نے یہ شیر کہا ہے میں آپ کو سنائے دے رہا ہوں تحت میں سناؤں گا کربلا کا چراغ ہے شبروز اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا یہ ساگر بنارسی کا شیر حکم رب کا بہت اچھے اور بہت جلدی شیر کہنے والے شیروں میں سے گنے جاتے ہیں ساگر بنارسی حکم رب کا جو پا نہیں سکتا اب میں وہ مخصوص کلام آپ تک بہجا دے رہا ہوں اس کلام پر بہت سے لوگوں نے اس زمین پر کلام کہے اور بہت سے لوگوں نے پڑھے حقیر نے بھی کچھ کوشش کی ہے اور آخر کلام میں یہ آپ کے سامنے ایک تحفے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں تمام لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے سمات فرمایا اس دعا چاہتا ہوں جان مصطفیٰ ہے فاطمہ جان مصطفیٰ ہے فاطمہ جان مصطفیٰ ہے فاطمہ شان مرتضیٰ ہے فاطمہ شان مرتضیٰ ہے فاطمہ بہت ہلکے میں مت لیجے گا کلام انشاءاللہ شیر پہنچاؤں گا پنجتن میں مرتبہ ہے یہ پنجتن میں مرتبہ ہے یہ مرکز کسا ہے فاطمہ مرکز کسا ہے فاطمہ نہیں خاموش نہیں بٹھنے دوں گا مرکز کسا ہے فاطمہ لے گئے ہیں روٹیا ملک لے گئے ہیں روٹیا ملک سب کی راضی خواہ ہے فاطمہ سب کی راضی خواہ ہے فاطمہ سیدہ جان مصطفیٰ ہے فاطمہ شان مرتبہ ہے فاطمہ کیسے پڑھوں جس نے دی رسول کو شفا جس نے دی رسول کو شفا جس نے دی رسول کو شفا وہ تیری ردا ہے فاطمہ تھوڑا سا جاگ جائے یہ شیر کھولا ہوں گا جس نے دی رسول کو شفا وہ تیری ردا ہے فاطمہ اب جس کو جانا ہے وہی بولے ورنہ خاموش رہے ہیں کون کون کل دے جائے گا کون کون کل دے جائے گا تیرا فیصلہ ہے فاطمہ تیرا فیصلہ ہے فاطمہ تیرا فیصلہ ہے فاطمہ تیرا فیصلہ ہے فاطمہ پوچھتی ہیں جس کو جنتیں پوچھتی ہیں جس کو جنتیں وہ تیرا پتا ہے فاطمہ جو حسینیوں کے ساتھ ہے جو حسینیوں کے ساتھ ہے آپ کی دعا ہے فاطمہ آپ گھوڑا سا ٹائمنگ بڑھا دیجے دات کی وہ تیری دعا ہے فاطمہ 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 جس کا کوئی آئینہ نہیں جس کا کوئی آئینہ نہیں ایسی فاطمہ ہے فاطمہ کیوں کرے ہم ان کا احترام کیوں کرے ہم ان کا احترام جن سے بھی خفا ہے فاطمہ جن سے بھی خفا ہے فاطمہ سیدہ جان مصطفیہ فاطمہ جان مصطفیہ فاطمہ جان مصطفیہ فاطمہ شان مرتضیہ فاطمہ آپ کے ٹھوکر لگتی ہے آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یا علی مدد یہی تو کہتے ہیں شیر سنا رہا ہوں آخری اس کے بعد اپنی جھگا لے لوں گا اگر کسی نے حکم دے دیا تو کچھ اور بھی پڑھ دوں گا جان مصطفیہ فاطمہ شان مرتضیہ فاطمہ خود علی نے بھی یہی کہا خود علی نے بھی یہی کہا میرا حوصلہ ہے فاطمہ میرا حوصلہ ہے فاطمہ سیدہ جان مصطفیہ فاطمہ جان مرتضیہ فاطمہ حضرات آخری میں صرف دو بند ایک مسدس جس کا عنوان ہے قرآن مبین اس کا عنوان ہے قرآن صرف دو بند پڑھوں گا اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا سماس فارما لیں میں ہوں قرآن مبین میں ہوں قرآن مبین میں ہوں قرآن مبین میں ہوں قرآن مبین تسلیم بھائی سنیئے ہوں زمانے کے مسلمانوں کا رہبر میں بھی ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں تبھی بیعت سن پائیں گے آپ ہوں زمانے کے مسلمانوں کا رہبر میں بھی پنجتن پاک جہاں پر ہے وہاں پر میں بھی آج دنیا میں نظر آتا ہوں گھر گھر میں بھی اور بے شک ہوں فضیلت کا سمندر میں بھی بے سنیں گے انشاءاللہ سب بولیں گے کیا بیا اس سے زیادہ ہو فضیلت میری کیا بیا اس سے زیادہ ہو فضیلت میری کی ہے شپیر ننے دیپ تلاوت میں ہوں خوریان مبی میں ہوں خوریان مبی میں ہوں خوریان مبی بان سنیے آیتوں سے میری آیتوں سے میری رشتہ ہے ابو طالب کا ایک ایک مصرہ جھوم جانے والا ہے آیتوں سے میری رشتہ ہے ابو طالب کا ہر ورخ پر میرے چہرہ ہے ابو طالب کا میرے آغاز میں نختہ ہے ابو طالب کا وہ جو نختہ ہے وہ بیٹا ہے ابو طالب کا عشق حیدر سے نہ سرشار اگر دل ہوگا مجھ کو جتنا بھی رٹو کچھ بھی نہ حاصل ہوگا میں ہوں خوریان مبی میں ہوں خوریان مبی آخری بند اور مسدس بند لو بتاتا ہوں میں سب کو ہے کہاں گھر میرا آج ہر ایک مسلمہ کا مقام گھر میرا ابر رحمت وہاں برسے ہو جہاں گھر میرا ابر رحمت چوتہ مسلمہ بھول گئے ہیں ابر رحمت وہاں برسے ہو جہاں گھر میرا کچھ کچھ چھپا کر مجھے کچھ چھپا کر مجھے رکھتے ہیں نہاں خانے میں اور حسینی مجھے رکھتے ہیں آزا خالے میں میں ہوں خوریان مبی میں ہوں خوریان مبی میں ہوں خوریان مبی نہیں بھائی اب پبلی ڈیمانڈ کے آگے تو ناظم کی بھی بات نہیں چل سکتا ایک سلوات پڑھ دیں حضرات مرتوزہ کی مرتوزہ کی فضیلت پیلا آنکھوں سلام مرتوزہ کی فضیلت پیلا آنکھوں سلام بے جو کعبے کی زینت پیلا آنکھوں سلام ویسے میں کبھی سامین سے پڑھواتا نہیں ہوں لیکن آج تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے کیونکہ میرے بھی ہمت نہیں گچی ہے بے جو کعبے کی زینت پی باب خیبے اکھاڑا تو بولے نبی باب خیبے اکھاڑا تو بولے نبی میرے بھائی کی خواد پیلا آنکھوں سلام مرتوزہ کی فضیلت پیلا آنکھوں سلام عشق حیدر میں میسم چڑھے دار پہ ایسی سچی محبت پیلا آنکھوں سلام مرتوزہ کی فضیلت پیلا آنکھوں سلام نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو ان کے خون کی تاہارات پیلا آنکھوں سلام مرتوزہ کی فضیلت پیلا آنکھوں سلام بس تین شیر خبزہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں خبزہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں شیر حیدر کی غیرات پیلا آنکھوں سلام جس کے لفظوں نے جس کے لفظوں نے آخری شیر جس کے لفظوں نے کاتا ستم کا جی گئے اس انوں کی خطابت پہ آغاز جتنا چھتا انجام بھی ہوتا نہیں اچھا ہونا چاہیے جس کے لفظوں نے آپ سب سلامت رہے ہیں جس کے لفظوں نے کاتا ستم کا جی گئے اس انوں کی خطابت پیلا آنکھوں سلام فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کا ہو فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کا ہو بی بی زینب کی محنات پیلا آنکھوں سلام مرتضہ کی فضیلہ پیلا آنکھوں سلام ہم باغاز بلند نونا رائے حیداری سلام عزین موسیقی